سلام علیکم اور اس کے اندر ایک چمچ چائے کی پتی ڈالنے اور پانچ پتے ڈالنے سوکے ہو یا تازے پتے ہو اس کے بعد اس کو اپنے اچھے طریقے سے جوش کر لینا ہے جوش کرنے کے بعد یہ آپ نے کم سے کم پندرہ لیٹر پانی میں ڈالنا ہے پندرہ لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اپنے کبوتروں کو پھلا دیں بہت اچھا اور بہترین نقصہ ہے کم ٹائم میں میں آپ کو اچھی چیز بتا رہا ہوں اور موسم جیسے ابھی تفضیل ہو رہا ہے کچھ کبوتر پوٹا لگائیں گے وہ کبوتر پوٹا نہیں لگائیں گے کچھ کبوتر آپ کے کھڑی آ رہے ہوں گے وہ نہیں لگائیں گے بہترین نقصہ بن رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ امروت کے پتے ہیں میرے پاس تو فیل وقت سوکے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں سوکے ہوئے بھی ہوں تو چل جاتے ہیں تو آپ نے کم سے کم یہ ایک دو تین چار پتے ہوں گے یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا چار اور یہ پانچ پتے ہیں پانچ چھے پتے بھی ہو جائیں زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں اچھا ہے دس پتے بھی ڈالنے تو میرے حساب سے کم ہے ٹھیک ہے جی ویسے آپ اپنے حساب سے دیکھ لئے گا پتے نقطان نہیں دیتے اچھا میں آپ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلو دیکھیں ویڈیو آخر تک دیکھیا کریں کیونکہ کوئی چیز رہے بھی جاتی ہے اب اس کے اندر جب یہ جوش ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو اس کے اندر کم سے کم ہم نے کتنی نصف وہ ڈالنا ہے گھڑ گھڑ آپ یوں سمجھ لیں اے کتنا بڑا ڈالا ڈال دے اندازہ دیکھ لیں یعنی کہ کبوتر کے پوٹے کے براپر یوں بھی سمجھ لیں وہ بھی آپ نے جوش کرنے کے بعد جب پانی تھنڈا ہو جائے جب ڈالنا ہے اور دل چاہا تو ایک آتھ چھٹکی کالے نمک کی بھی ساتھ ڈالنے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اور بہترین نقصہ ہے آپ استعمال کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کمیٹس میں کہ نقصہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے جی اور پور نقصے دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اور یہ جو پوٹا روک رہے تھلیا رہے کبوتا رہے دانا نہیں اٹھا رہے تو یہ اس کے لئے بہترین ہے بہترین ہے بہت اچھا نقصہ ہے ٹھیک ہے جی اور دل چاہا اگر اس میں اور تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک لفتن کا پھول جو ہے اس کا آدھا اس کو کوٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اتنی ادرک کوٹ لیں وہ بھی بیچ میں ڈالتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا نقصہ تیز ہو جائے گا مگر وہاں سے پھر آپ نے پانی کی مقدار بڑھاتے نہیں ہے ٹھیک ہے پانی کی مقدار ڈبل کر لیں یہ اس پانی کے حساب سے میں نے بتایا اگر ادرک لفتن ڈالیں گے تو پانی آپ کو بڑھانا پڑے گا اس کے ساتھ اجازت چاہے گے اللہ حافظ